موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد محترم خواتین و حضرات آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیام صبح میں چونکہ ایک پروگرام ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا اور ہمارے ملک جیدولہ مطرشیف لاتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں ہم ان کے ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں پیر منگل بدھ اور جمرات کی چار دن ہم یہی کام کرتے ہیں لیکن جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ہوتے ہیں اور یوں ہفتہ مکمل ہو جاتا ہے اتوار کو بیسٹ آف ڈا ویک جو پرگرام ہوتا ہے وہ ہم چلاتے ہیں خواتین و ذرات قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کا ابلاغ کرنا قرآن کریم کو منزل من اللہ جاننا ایمان رکھنا یہ سب مطلوب ہیں ہم سے ایک بندہ مومن سے خواتین و ذرات سب سے زیادہ جو اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تہوں تک تہداریوں تک تمام پہلوں کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اہد کے جید علماء تشریف لاکر ہمیں تعلیم نہ فرمائیں خواتین و ذرات آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت جید نام مفسد قرآن تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ان سے ہم بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی تین آیات پر ایک سو پچپن ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون پر اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے خواتین و ذرات یہ اللہ تعالی آزماتا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف و خطر سے فاقے سے جان و مال کے نقصانات سے عام دنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے رہیں گے سوال چھوٹا سا ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے آزمانے کے سلسلے میں اللہ تعالی کی سنت کیا ہے اچھا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہ جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے پریشانی کا وقت ہوتا ہے جو لوگ سبر کریں گے اور مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پرٹ کر جانا ہے انہیں کیا کیجئے آپ خوشخبری دے دیجئے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعائیات ہوں گی ان کی رحمت اللہ کی رحمت کا ان پر سایہ ہوگا اور ایسے ہی لوگ راس رو ہیں خواتین عزیزہ یہ تین آیات ہیں لیکن تین آیات میں بہت سارے سوالات ہیں نکات ہیں جو ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان ایک ایک بات پر ایک ایک نکتے پر کو کھولیں بات کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے خواتین عزیزہ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسیم صاحب ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار بڑا ممنون آپ نے وقت نکالا آپ تشریف لائے خواتین عزیزہ ڈاکٹر صاحب ایک چلتی پھرتی لائبریری ہیں وسیع المطالعہ ہیں پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں آپ نے گزار دی اور اب بھی ریٹائرمنٹ کے باوجود آپ مختلف جامعات جاتے ہیں اور ایس ویزٹنگ پروفیسر وہاں پہنچ کر آپ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے ہیں ابلاغ دین کر رہے ہیں اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیات ایک سو پچپن ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَنَقْثِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دیجئے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعیات ہوں گی اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راس رو ہیں اللہ اکبر خواتین و ذرات اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سن ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا درست جواب دو سن ہجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں سات آٹ یا نو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.دنیاتیوی.tv ہمارا واتس اپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 مہترم ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آیات ہیں یہ میرا سمپل سوال آپ کے خدمت میں اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیف میں جاؤں اور شان نزول جانوں یہاں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ضرور ڈالیں گے آزمائشوں میں اللہ تعالی ایک بندے کو آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالی کی سنت کیا ہے اس باب میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیق بھئی آپ نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے یہ آیات ہماری زندگی کا وہ بنیادی فلسفہ واضح کرتی ہے اللہ اکبر اللہ جس کی بنا پر تمام انسانوں کی پیدائش اور ان کی موت اور موت کے بعد دوبارہ ان کے اٹھائے جانے کا انحصار ہوتا ہے رب زلجلال کی اپنی یہ سنت اس نے خود ہی مقرر کر دی اور یقینا جب بھی وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اپنے فیصلے میں خود مختار ہوتا ہے نہ وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے سوال کیا کر سکتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کلیہ بنایا اور کیا اصول اپنایا اللہ تعالیٰ نے بزاعت خود اس بات کا اظہار فرما دیا یہ ایک بڑی مشہور آیت جو آپ بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی اہل ایمان سنتے رہتے ہیں کہ تبارک اللہ بھی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اللہ بھی خلق الموت والحیات وہ جس کی ہاتھ میں بادشاہت ہے ساری کی ساری بادشاہت جو کل دنیا کا پورا اختیار رکھتا ہے ساری کائناتوں کا اختیار رکھتا ہے وہ الملک بادشاہ ہے تو اسی نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال سکے اور اس بات کا جائزہ لے سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کام اور کردار کے اعتبار سے بہتر کون ہے دیکھئے ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کے علم میں ماضی حال اور مستقبل سارے کے سارے زمانے موجود ہیں سب کے بارے میں وہ کلی علم رکھتا ہے لیکن اس نے اپنی ایک صفت العادل بھی کر رکھی ہے اور عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے ظاہری اسباب بھی باقاعدہ لوگوں کو دکھائی دیں اور انہی اسباب سے گزرتا ہوا وہ شخص اپنے تمام مراحل کو پورا کرے جس میں جو کام اس نے کیا اس کام کو کوئی دیکھنے والا بھی ہو اور کوئی اس کے بارے میں جانچنے والا بھی ہو اور کوئی اس کا فیصلہ بھی کرنے والا ہو تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے روزے اول ہی سے یہ بنا دیا اور ہمیں بتا دیا کہ ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں ایک محدود وقت کے لیے جو باقاعدہ لیمٹڈ ہے محدود ہے متعین ہے اس وقت کے لیے ہم تمہیں بیج رہے ہیں اور وہاں آزمائش کا ایک وقت ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا جا چکا ہے کوئی کہ زمین پر آنا ہمارا بے مقصد نہیں تھا زمین پر آنا اسی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا تھا اور اس بات کا فیصلہ اللہ تعالی نے روزے اول سے کر دیا جب اس نے یہ کر دیا تو پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات آتی ہیں مختلف حوالوں سے مختلف موقعوں پر اس کی تفصیلات آتی ہیں اور آج کی یہ جو آیت ہے اس میں دو لفظ بطور خاص قابل توجہ ہیں ایک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں لام اور ایک نون ہے جس کو عربی زبان میں نون سقیلہ اور عام لوگوں کی زبان میں کوئی ایسا نون جس کے اوپر شدہ پڑی ہو اگر وہ لام کے بعد وہ نون بھی اسی لفظ کے اندر موجود ہو جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائش کا عمل ہے یہ لازمن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اس میں کوئی فرد اس سے الگ نہیں ہے یا اس سے معاف نہیں کیا گیا اور ہر ایک شخص اپنے اپنے مرتبے اپنے اپنے رتبے اور اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اس محلے سے گزارا جائے گا خاص طور پر ایک اور بات ہمیں اس میں جاننا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کیا نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے رسولوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پروسیجر دنیا میں انسانوں کیلئے بنایا وہ سب کیلئے یقصہ اور ایک جیسا بنایا لیکن ہر ایک کا مقام اور مرتبہ وہ یقیناً ملہوز رکھا گیا کہ جب انبیاء اس مقام سے گزرتے ہیں اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لئے ایک مثال بنتے ہیں ایک نمونہ بنتے ہیں اور وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کس طرح کی مشکل میں آئے لیکن انہوں نے اس مشکل کا مقابلہ کس طرح سے کیا یا مشکل گھڑی میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سمالا کیسے انہوں نے یہ مشکل گھڑی گزاری تو اس میں وہ تمام انبیاء وہ تمام رسول جو ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک عصوہ حسنہ یا بہترین مثال بن کے آتے ہیں تو یہ لفظ ان کے لئے بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہمارے لئے اس میں رحمت کی ایک ایسی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ وہ اللہ ہماری آزمائش تو کرتا ہے لیکن آزمائش سے زیادہ درحقیقت وہ ہم پر مہربان ہے سبحان اللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالنا چاہتا کہ جس کی بنا پر انسان بلکل ختم ہو کے رہ جائے اور وہ اپنے آپ کو سمالی نہ پائے اس لئے بشئی من الخوفی خوف کا کچھ حصہ انسان کی زندگی میں ضرور آئے گا وہ کسی بھی قسم کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو بیماری کا خوف ہو مال کے جانے کا خوف ہو جو بھی خوف مختلف نویتوں کے ہو سکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے خوف بھی درحقیقت انسان کے لئے وہ تھوڑے ہی میں شمار کیے جائیں گے کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو عجر عطا کرنے والا ہے وہ عبدالعباد کا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں بے ایک وقت فرمائی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ تم میں مجاہدین کون ہیں اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم ہونے والے کون ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کون ہیں تو اس اعتبار سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ذریعے سے وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُس اور تمہاری اپنی جان میں تھوڑا سا نقص چاہے وہ بیماری کے شکل میں آئے یا کسی اور کیفیت میں آئے تم اس جان کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور وَالْسَّمَرَادْ پھلوں کی اور آناج کی جو بھی صورتیں تم دنیا میں اپنے لیے رزق کے طور پر استعمال کرتے ہو وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے یا اس میں قلت آ جائے اور آدمی کو اس کے لیے ذریعے سے آزمائے جائے گا تو گویا انسانی زندگی میں جو بھی ممکنہ خوف ہو سکتے ہیں یا آزمائشیں ہو سکتی ہیں وہ ان سے باہر کسی صورت میں نہیں جاتی وہ انسانی جان میں نقصان ہوتا ہے مال میں نقصان ہوتا ہے یا کسی اور اسی طرح سے ملتی جلتی چیز سے تو اللہ تعالی جب ان چیزوں میں آزماتا ہے اور یہ مصیبتیں آتی ہیں تو پھر وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے اللہ تعالی بتاتے خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے اصل میں عجل صبر کا ہم نے کئی بار ذکر کیا اور مختلف آیات میں ہوتا رہتا ہے کہ آزمائش کے موقع پر جو شخص اپنے ایمان میں ڈاوان ڈول نہیں ہوا اس کا ایمان مستحکم رہا اپنے کردار میں اس نے کوئی جھول پیدا نہیں کی کہیں کوئی فسلہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی استحکام اور اچھے انداز میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا اور ایمان کے اندر بھی وہ اسی طرح قائم رہا تو ایسے لوگ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے ایک صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے ایسے لوگ سابرین بنتے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا عجر ہم نے تیار کر رکھا ہے اور وہ عجر دنیا میں بشارت کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے سبحان اللہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے جب اللہ خود کہہ دے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یا اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ استقامت رکھنے والوں کے لیے ہم بشارت کا جہاں وہ تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے اسی وجہ سے ہم جب اللہ کے پاک رسولوں کو نبیوں کو اور ان کے بعد جو اللہ کے پاکیزہ بندے رہے ہیں ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے استقامت کا جب جائزہ لیتے ہیں تو در حقیقت ان کے پیچھے یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو نے مستاکم کر رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کمی جاتے اور ان مسیبتوں کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے ہم تو بڑی مسیبتوں میں آ چکے ہیں تو آپ علیہ السلام اللہ تعالی کا یہی وعدہ انہیں یاد دلاتے کہ اس اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ان آزمائشوں سے نہ صرف نکالے گا بلکہ استقامت کی بنیاد پر تمہیں عجر عظیم سے نوازے گا اور پھر بعض اوقات وضاحت کے طور پر سابقہ اقوام کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگو تم سے پہلے ایسی امتیں گزر چکی ہیں جو اسی طرح سچ کے راستے پر چلتے تھے لیکن سچ کے راستے پر چلنے کی پاداش میں ان میں سے بعض کو کنگی کے دنداروں کے ساتھ ان کے جسم کو نوچا گیا ان کے کھالو دھیڑی گئی ان کو آروں سے چیرا گیا انہیں سخت ترین عذیت عذیتوں میں سے گزارا گیا لیکن ان کا ایمان بہت پختہ بہت ہی مضبوط تھا جس کی بنا پر انہوں نے آزمائشوں کو برداشت کر لیا جان کا نقصان برداشت کر لیا مال کا نقصان برداشت کر لیا اور اپنے صحیح راستے کو نہیں چھوڑا تو اس اعتبار سے ہر شخص کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں آزمانہ ہے یہ اس کی طرف سے ایک فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ہمیں اس میں استقامت کا راستہ بھی اسی نے بتا دیا ہے اس پر جتنا غور کیا جائے گا ہماری رہنمائی ملتی جائے گا وہ استقامت کا راستہ کیا ہے وہ استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے ابھی آپ ڈاکسر صاحب بات فرما رہے تھے کہ انبیاء اور رسول پر بھی آزمائش آئیں استقامت کا مظاہرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور مخاطبت فرما رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انبیاء کو آزمایا گیا لیکن اس سفر میں جتنی مشقتیں جتنی مصیبتیں مجھ پر آئیں اتنی کسی نبی پہ نہیں آئیں کسی رسول پہ نہیں آئیں اللہ 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 آچھا ڈاکسر صاحب اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اور کھولتے ہیں آپ نے بنیاری باتیں تو ہم تک پہنچا دی میں نے ایک سوائج یہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں کرتا ہے بندوں کی اس کی وجہ کیا ہے وہ سورہ ملک کی آیت بھی آپ نے اعتلاوت فرمائی کہ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اب یہ احسنُ عَمَلَا اللہ اکبر اللہ اکبر آزمائش میں اللہ اس لیے ڈالتا ہے جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ بندگانِ خدا میں صرف آمال نہیں بہترین آمال سے کون گزرتا ہے تو کیا اللہ آزمائشوں میں ڈال کر اپنے خاص بندوں کو چھانٹا ہے بلکل آنیق بھائی یہ بات بھی بلکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت میں بزاعت خود یہ بتائی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے یا کلمہ پڑھنے سے تم چھوٹ جاؤگے ہم تو آزمائیں گے تمہیں اور اس اعتبار سے وہ چھانٹنے کا عمل باقاعدہ اس اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا اور کہا کے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے کہ کون وہ ہیں جو علل عزم ہیں کون وہ ہیں جو استقامت کی راہ پہ چل رہے ہیں کون وہ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے کون وہ ہیں جو سرات مستقیم پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہم یہ آزماتے ہیں تاکہ ہم ان کو جان سکیں اور کون وہ ہیں جو ذرا سی آزمائش اور مسیبت آئی اور فوراں وہ دوسری طرح پلٹ گئے شیطان کے راستے پر چلنے لگے کیونکہ سہولت کا راستہ ابتداء میں شیطان انسان کو مہیا کرتا ہے اور اس کی طرف راغب کرتا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے آپ نے ایک دفعہ جناب جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جنت دیکھو جنت کے جتنے بھی جہاں وہ مناظر انہیں دکھائے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اس جنت پہ جانے کی کوشش نہ کرے ہر ایک شخص اسی کی تمنہ کرے گا اور جب جہنم کو دکھایا گیا تو پھر اس سے نفرت اور اس سے دور بھاگنے کا عمل بھی ان کی طرف سے بیان کیا گیا کہ کون اس جہنم میں جلے گا اس کی عذاب تو اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی شخص اس کی طرف جائے گا ہی نہیں لیکن پھر جنت کے راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں اور بشمار قسم کے خوف یہ بچھا دیئے گئے اور پھر جب کہا گیا کہ اب دیکھو کیا صورتحال ہے تو پھر انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں تو کہا گیا کہ اب کون ہے جو اس جنت کی طرف جائے گا جگہ جگہ قدم قدم پر مصیبتیں ہیں اور پھر جہنم کی طرف جب دیکھا گیا تو پھر باقاعدہ بتایا گیا کہ جسے بشمار قسم کے جہے وہ ایسے ایسی چیزوں سے بھر دیا گیا تھا جس میں لالچ ہے جس میں حسن ہے جس میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو راغب کرتی ہیں مال و دولت ہے چمک دمک ہے اقتدار ہے یہ چیزیں ہیں تو ان دونوں کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بظاہر جنت ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے میں یہ ساری مسیبتیں اس وجہ سے کھڑی کی کہ جو اس جنت میں پہنچنا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے انہیں ان آزمائشوں سے گزر کے جانا پڑے گا اور جو جہنم کے ان لالچ والی باتوں کو اپنا لیتا ہے تو بلاخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ چھانٹنے کا کام لازمان کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے روز کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی جنت کا حق دار ہوگا اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نفرت یا اس کے اعقاب کا شکار ہوگا دیکھئے اس میں آپ کے سوال کے اندر ایک اور چھپی ہوئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو بار چونکہ اس سوال کو دھورایا تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی اس آزمائش کی ضرورت ہی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود سے ایک پروسیس کوئی پروسیجر کوئی طریقے کار اپنا لیتا ہے اور اس کو وہ اختیار کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے باقیدہ اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے دیگر بشمار مخلوق کی طرح تم میں کوئی کافر ہو ہی نہ سکتا اور اس کفر کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اس نے انسان کو جو عالی مقام دینا تھا جو بڑا انعام دینا تھا اس انعام کی راستے میں آزمائش اس نے خود سے ڈال دی اسی وجہ سے انسان کا مرتبہ دیگر مخلوقات سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس بندے کو انسان کو اختیار دیا گیا اختیار کے بعد بھی اس نے مسیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے استقامت والے صحیح راستے کو اپنایا اور اس میں اس کے قدم ڈگمگائے نہیں تو اس کی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو انعام عطا کرے گا وہ واقعی اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوگا اور اسے عظیم الشان نعمتوں میں مقام عطا کرے گا تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ کی جا چکی تھی اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزمائشیں یقیناً ہوں گی اور آپ نے جو مثال بیان کر دی اس کے بعد تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائشی باقی نہیں رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم زیادہ بلد مقام اور زیادہ مرتبے والا اور کون ہو سکتا ہے اللہ علیہ وسلم لیکن مصیبتوں کی طرف دیکھا جائے تو بچپن ہی سے مصیبتیں شروع ہو گئیں یعنی وہ بچہ جو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم اور یکے بعد اگرے پھر ماں چلے جاتی ہے پھر دادا چلے جاتے ہیں اور پھر غربت اور تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ نو سال کی عمر میں باقاعدہ انہیں محنت کرنا پڑتی ہے اور محنت کرتے ہوئے اپنے لیے وہ چند سکے کما کے لاتے تھے اور اپنے چچا ابو طالب جہاں ان کو دیا کرتے تھے تو اس اعتبار سے مشقتیں در مشقتیں بچپن سے جوانی کے تمام مراحل سے یعنی مشقتوں سے ہو کے وہ گزرے اور پھر جب دین اسلام کا باقاعدہ پیغامبر بنایا گیا تو پھر تو مسیبتوں کے پہاڑ ٹوڑ پڑے کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت نہ پہنچائے گئی ہو آپ کی جان کو عذیت پہنچائے گئی آپ کے جہاں وہ جسم کو عذیت پہنچائے گئی آپ کے مال کو عذیت پہنچائے گئی آپ کے عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ آپ کے ساتھیوں کو آپ کے عزیزوں کو آپ کے قریبوں کو ان تمام عذیتوں سے گزرنا پڑا تو جو کسی صحابی کو بھی عذیت پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سب سے زیادہ محسوس کرتے تھے تو اس اعتبار سے واقعہ آپ نے بجا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ انہیں ان مشکلات سے گزرنا پڑا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی اور وہ اپنی مشیعتوں کی حکمتیں خود ہی جان سکتا ہے ہم اس کی پورے طریقے سے وضاحت نہیں کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب یہ صبر اور استقامت اول العظم بندہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی اور ہمیں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے یہاں ایک اور بات ایسی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ افراد یہ بندگان خدا جو ہر حال میں الحمدللہ علا کل حال کہتے ہیں ان کی زمان پہ کبھی شکوہ نہیں آتا اور وہ راضی برعضہ کی کیفیت میں رہتے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے ان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا چہرہ ہے جس نے تقدیر پر کامل بھروسہ اس کا ہے ایمان تقدیر پر اور یہ نفس مطمئنہ کی منزل ٹے کر رہا ہے وہاں پر بھی ڈاک صاحب ایک اور ایک اور نکتہ یہ کہ بندگان خدا تو بہت سارے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ چھانٹا ہے اپنے بندوں کو تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ جس سے جس سے محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے بندگانے خدا سے تو اللہ محبت کرتا ہی کرتا ہے اللہ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جیسے کہ آپ نے وضاحت کر دی چھوٹے سے خوف سے ہم آزمائیں گے بھوک سے تھوڑی سی بھوک سے تھوڑے سے خوف سے تھوڑے سے نقصانات سے اللہ تعالیٰ تو محبت کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ودود ہے ڈاک صاحب بس اب ذرا آگے چلتے ہیں کیونکہ تین چار بڑے اہم موضوعات ہیں ہم چاہتے ہیں اس پر بھی آپ سے بات کروائیں آپ سے سیکھیں اچھا ان حالات میں جو صبر کریں اور کیا کہیں اللہ اکبر انہا اللہ و انہا الہ راجعون تو یہاں ذرا صبر کو کھول دیجئے اِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَ عَجْرُهُم بِغَيْرِ حِسَاب اس پر بھی کچھ بات کیجئے صبر کرتے ہیں صبر اور شکر دو منزلیں مومن کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الہِ رَاجعون یہ کتنی بڑی مدد ہے ہمارے ساتھ عنق بھائی یہ جو کلمہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجعون یہی وہ کلیہ ہے یہی وہ اصول اور بنیاد ہے جو انسان کے ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے اور ایمان کا جب حصہ بنتا ہے تو اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کل کائنات اور اس کل کائنات میں موجود ہر چیز یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہی اس کا تنہا مالک اور وارث ہے وہی ان تمام چیزوں کا محافظ ہے ہر چیز اسی کی طرف ہے اور اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانے والی ہے اس اعتبار سے جب بھی کسی بندہ مومن کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ فوراً اس کلمے کا ورد کرتا ہے در حقیقت اپنے ایمان کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے چاہے وہ چند روپوں کا ہو یا چاہے جسم میں ایک معمولی سی خراش کیوں نہ ہو یا تھوڑا سا بخار ہی کیوں نہ ہو یا اس کا کوئی اور جان اور مال اور عزت کا نقصان ہو رہا ہو یا ہوا ہو تو فوری طور پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے وہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے جیسی وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی قوت میسر آ جاتی ہے کہ اے میرے بندے تو نے اپنی مصیبت میں مجھے یاد کیا اور تیرا ایمان یہ ہے کہ یہ سب میرا ہی ہے اور اگر کوئی چیز اس کی طرف واپس جا رہی ہے تو یہ اسی کی تھی اسی کی طرف واپس پلٹ گئی تو یہ درحقیقت ایمان کا اظہار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اسی کی بنیاد پر جیسی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اس کے عجرِ عظیم کا بھی باقاعدہ اس کے ہاں تحریر کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے فلا موقع پر یہ یہ مصیبت اٹھائی اس مصیبت کو اٹھاتے وقت اس نے یہ کلمہ بھی کہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر اور استقامت اس نے اختیار کی کئی مرتبہ یہ معنی بیان کیے کہ صبر کا ایک معنی تو ہے کہ آدمی حوصلہ کر کے برداشت کرتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل لے اور اس پر کسی قسم کا واویلہ نہ کرے اور صبر کا اس سے اگلا پہلو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اسے درحقیقت کسی ایسے راستے پر چلانا چاہتی ہے جس کی بنا پر وقتی طور پر مصیبت تو ہٹ جائے گی لیکن اس کا ایمان زائل ہو جائے گا مثلا اس کو جان کا نقصان ہو گیا یا اس کے مال کا کوئی نقصان ہو گیا اب اس پر وہ غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اس کے بدلے میں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطان کے راستے پر بھی چل سکتا ہے لیکن اس نے شیطان کی بات نہیں مانی غلط راستے کو اختیار نہیں کیا رشوت کے راستے کو اختیار نہیں کیا دھوکے کے راستے کو اختیار نہیں کیا جھوٹی تسلیہ اور اس کے سارے تلاش نہیں کیے بلکہ اپنے اللہ ہی سے دعا طلب کی اور اس سے کہا کہ اے اللہ تو ہی ان تمام مسئیبتوں کو مجھ سے دور کرنے والا ہے اور اللہم سہل ما جعلتہو سہلا اے اللہ تو آسانی پیدا کر دے کہ جس کی تو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا اے اللہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور سہولت پیدا نہیں کر سکتا جو تیری طرف سے آ سکتی ہے سہولت اس لئے میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں تو یہ تمام کیفیات جہیں درحقیقت وہ انسان کو صبر کے راستے پر یعنی استقامت کے راستے پر جمع کر رکھتی ہے جب وہ یہ اختیار کرتا ہے تو آپ نے بزاعت خود دونوں چیزوں کا ذکر بھی کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت ہے کہ مومن کا عجب معاملہ ہے اور یہ سعادت صرف اور صرف مومن کو مجسر آتی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبات پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اس کی نعمت پر مزید اضافہ کر دیتا ہے تو دونوں کیفیات انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں نعمت مل جائے تو شکر کیا جائے اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کیا جائے جیسے اس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اس کے اس مصیبت کو نعمت میں بدل دیتا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں زندگی کے ہر موقع پر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کو ذرا سا کانٹا چپ جائے تو باقاعدہ اس کا بھی عجر اس کے نصیب میں اور اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے اور آپ نے یقیناً آپ کے پروگراموں میں ہم نے ایک دو بار اس کا حوالہ بھی دیا کہ ایک صحابی خجور کے درخت پر چڑھے اچانک ان کا پاؤں فزل گیا اور فسلتے ہو وہ زمین پر آگرے آپ کو پتا ہے کہ خجور کا درخت ایک ایسا پودا ہے کہ جس میں چوٹیں آ جاتی ہیں اس میں خاردار جہاں وہ کیفیات ہوتی ہیں تو ایک صحابی اس پر ہسنے لگے دوسرے ان کے ساتھی تھے تو یہ جو فسلنے والا صحابی تھا یہ ناراض ہو گیا کہ مجھے تکلیب پہنچی ہے اور تم ہس رہے ہو تو دوسرے صحابی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرتے ہوئے میں ہسا میں خوش ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چوب جائے تو اس کا بھی باقاعدہ عجر جوہے اس کے لئے لکھا جاتا ہے تو اس لئے انسان کو ذرا سی بھی تکلیب پہنچے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو اور سارے ہی انسانوں کا مسئیبتوں تو آتی ہیں کفار کو بھی آتی ہیں مشرقین کو بھی آتی ہیں ایمان والوں کو بھی آتی ہیں لیکن دونوں کے انجام میں بڑا فرق آتا ہے ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے صرف اسی کی دعا کرتا ہے اور اپنے اس مسئیبت کو باقاعدہ سمالتا ہے اس پر صبر کرتا ہے برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے مسئیبت کو ٹالنے کیلئے اس سے مدد مانگتا ہے تو ایک طرف یہ والا رویہ اور دوسری طرف دوسرے فرد کا رویہ کہ جیسے ہی مسئیبت آئی اس نے شور شرابہ کر دیا واویلہ کرنا شروع کر دیا غلط راہوں پہ چل پڑا کسی اور طریقے سے اپنی مسئیبت کو ٹالنے کی کوشش کی نہ وہ مسئیبت ٹلتی ہے بلکہ اس میں مزید گناہوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اہل ایمان کو اللہ تعالی نے یہ جو نفس مطمئنہ عطا کرنا ہے یہ ایسی عطا نہیں کرنا کہ بس اچانک نفس مطمئنہ ہو جائے گا بندے کا یہ اس کی زندگی کے مختلف مراحل سے جہاں گزرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے ہر مسئیبت میں مجھے یاد کیا اور ہر اچھائی میں بھی مجھے یاد کرتا رہا ٹھیک ہے ڈاک صاحب ہر مسئیبت میں مجھے یاد رکھا اللہ پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ سب سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی قبریائی کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں تو ہم تو بس اپنے قط کو بلند کرنے کے لیے یچے نبادتیں کر کے اس کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے احکام پر عمل کر رہا ہے ہاں کر رہا ہے تو اس مقام پر فائز ہونے کا ایک ایک مختصر راستہ کیا ہے ڈاک صاحب یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں جس طرح آپ نے ابھی بات فرمائی کہ یہ اس مقام تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا دیکھئے ہر کام کا آغاز ارادے اور نیت سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ارادے اور نیت کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں جانے کا اسے موقع عطا کرتا ہے کسی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ راہِ ہدایت نہیں عطا کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہِ ہدایت طلب کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا اس کی تمنا نہیں رکھتا کم از کم ابتدائی طور پر اس تمنا اور ارادے کا ہونا لازمی عمر ہے اس لیے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہدایت اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے جیسے کسی شخص نے تمنا کی ارادہ کیا تو یقیناً اس کے بعد وہ اس کیلئے کوششیں شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوششوں میں دعا بھی شامل ہوتی ہے لیکن اس کی کوششوں میں وہ تمام مرحلے آتے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء اور آپ کے مختلف ساتھی وہ ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا سوال اگرچہ اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن ہم نے جو تھوڑا بہت قرآن مجید کا مطالعہ کیا سیرت کا مطالعہ کیا اگرچہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس کا کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کر پاتے نہ ہی کر سکتے ہیں میرا اپنا گمان ہے نہ ہی کر سکتے ہیں نہ ہی ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کو ڈاکس آب کیونکہ اب لازم منٹ جاری ہیں دس منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے اور تین موضوعات رہ گئے بے حمد اللہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں بتائے ہوئے طریقے میں ڈھال لیں اور اس کا سمپل طریقہ یہ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نا پسندیدہ اگر یہ کسوٹی ہو جائے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار نہیں ہوں گے اور اس کا مختصر ترین راستہ نہیں ہوگا انقبائی ارادہ اور نیت تو مختصر ترین راستہ ہے لیکن اس کے بعد پوری زندگی اسی ارادے اور اسی نیت کے ساتھ ہر قدم پر اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ عمل واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا اگر پسند تھا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ عمل اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا پھر مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے اور یہ عمل جو ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے چند مہینے یا اس میں چالیس دن لگا دیئے یا دین ہفتے لگا دیئے اور اس کی بنیاد پر اب میں ساری زندگی کیلئے آزاد ہو گیا ہوں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت نہ آ جائے اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹھن راستوں سے چلتے ہوئے زندگی کی آخری مرحلے تک یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بلاتے رہتے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نہ کرتے رہتے اور اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرتے رہتے اس لئے آغاز تو اچھا ہے آپ نے بالکل صحیح راستہ بتا دیا کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کام بہترت ہے یا نہیں ہے جس نے یہ کر لیا ایک دفعہ اور پھر اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہا تو پھر یقیناً اس کے کامیابی کی زمانت دی جا سکتی ہے اور اس کامیابی کی زمانت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا ارادہ اکیلا بھی کام نہیں کرے گا جب تک کہ تم اللہ تعالی سے مدد طلب نہ کرو دعا نہ کرتے رہو اور استقامت کے لیے راستہ تلاش نہ کرتے رہو تو اس لیے اللہ سے دعا بھی قدم قدم پر سہارے کے لیے اور مدد طلب کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو استقامت کا راستہ یعنی صبر کا راستہ اس کو مدد کیلئے بلاؤ اور نماز جو اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی سے دعا کرنے کا ایک وسیلہ ہے اسے اپنا سہارا بناو تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ایک کامیاب رستہ بتاتی ہیں سبحان اللہ اس لیے ہم لوگوں کی طرح حالکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً نماز کو سہارا بناتے نماز ادا کرتے اور اللہ سے رجوع فوراً کرتے مدد مانگتے جس طرح آپ نے بات فرمائی بلکہ دو تین آیات پہلے یایو اللہ تعالیٰ آمنو استعینو بسبر و صلی اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اچھا ڈاک صاحب جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو تین بڑے اہم نکات یہاں پر آ رہے ہیں اب سامنے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے یہ عامال ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بڑی انعیات ہیں ان پر رحمت ہے اور محتدون کا لفظ آیا ہے یہاں ارشاد فرمائیے یہی ہدایت یافتہ ہیں تو یہاں بیان فرمائیے کہ یہ آخری حصے میں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے دیکھیں اس آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ان افراد کی یہ پہچان بتائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی مسئیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ ساری کائنات تیری ہے اور ہم بھی تیرے ہی ہیں اور ہم تیرے ہی بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں جب وہ یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے بدلے میں پھر پہلا انعام انہیں یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی رحمت لازم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اپنی طرف سے باقاعدہ ان کے لئے یہ صلاحات کے سارے معنی اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنی مدد اپنی نسرت یہ سب کچھ ان کے حوالے کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو وہ انسان باقاعدہ سے استفادہ کرتا ہے اور یہی کام کرتے رہنا درحقیقت ہدایت کا راستہ ہے ہدایت کا راستہ تھوڑے وقت کے لئے نہیں ہوتا کچھ اوقات کے لئے نہیں ہوتا یا کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور کچھ کاموں میں نہ کرنا یہ نہیں ہوتا زندگی پوری کی پوری ان راستوں پر چلتے ہوئے گزارنا چاہیے جس نے گزاری تو اسی کیلئے اللہ تعالیٰ جہا ہے وہ مستقل ہدایت کا بندوبست کر دیتا ہے اور اس کا پیمانہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ہدایت قرآن مجید میں لکھ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دکھا دی گئی تو آپ پڑھئے قرآن مجید کو اور دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو تو ان دونوں کا جو ادغام ہوگا ان دونوں کو جو آپس میں ملا کر انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ محتدون ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں اس اعتبار سے ایمان اور عملِ صالح ایمان اور اچھا کردار ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا اتباع اور اس کی بنیاد پر ہر معاملے کی جانچ کرتے ہوئے اور اس کو اختیار کرنے کیلئے انسان کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہی درحقیقت محتدون میں بھی ہیں اور ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور انہیں راستے دکھاتا رہتا ہے جو ہم آئی طرف آتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں اچھا ڈاک صاحب آخری سوال آپ کے خدمت میں جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سوا کہیں اور سے یہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے یا انہا حداللہ ہے ہوا الہدہ انہا حداللہ ہوا الہدہ یہی قول فیصل ہے یہی آخری اور حتمی بات ہے کہ دنیا میں چاہے دیگر لوگ جو مرضی بتاتے رہیں اور چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہتے رہیں اصل میں ہدایت جس نے کائنات بنائی ہے جو اس کے تمام حالات سے واقف ہے اسی کو خبر ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے تو اسی کی ہدایت ہی سب سے بہترین ہدایت ہے تو اس لئے جو شخص یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اور اللہ کا راستہ ایک ہی ہے دونوں الگ الگ راستے نہیں ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہی وہ ہدایت بنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو ہدایتی آفتہ ہوتے ہیں جو محتدون میں جیسا کہ ڈاک صاحب آپ نے فرمایا جو لوگ ہوتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غزن ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن تھوڑے سے خوف سے بھوک سے نقصانات سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ٹھیک ہے ڈاک صاحب جناب بلکل میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار ڈاک صاحب آپ تشیف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و ذرات ہمارے معزز علماء تشیف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ایک سو پچپن ایک سو چھپن ایک سو ستاون پر محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم صاحب نے گفتگف فرمائی اور ایک ایک نکتے کو واضح کر دیا ہم آپ کے دلی شکر گزار کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنِ حجری میں قبلہ قرار دیا گیا درست جواب دو سنِ حجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآنِ کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں سات آٹھ یا نو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunyatv.tv ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 یہ وقت ہے قرآن زازی کا کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں یہ بال رکھا ہوا ہے اور میں نے ایک پرچی نکال لی اور آج کے جو جو ونر ہیں وہ ہیں آتکہ پروین اور یہ ہیں کراچی سے آتکہ پروین کراچی سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام السبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے مو پھیر لو اللہ اکبر جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے مو پھیر لو اپنے مذبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی